موسکار مہمون راک آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بیباگ بات اور بیباگ بات میں ورشت پترکار شریف شیفن راک پٹیری ہمارے ساتھ میں پٹیری صاحب آپ کا بہت بہت اوینندہ نے مدر پردیش میں نیش سرکار بنی بہت کچھ نیا ہونا تھا تمام ساری چیزوں کی لوگوں نے امید کی تھی لیکن فیلال یہ سرکار کسوٹیوں پر لوگوں کی کھری نہیں اترتی نجر آ رہی ہے پٹیری صاحب ٹیلی ویژن پر اخبار میں جگہ جگہ لکھتے ہیں بھولتے ہیں دیکھتے ہیں اور بہت بیباگ ٹپنیاں کرتے ہیں کمال آپ کے بارے میں پہلی فوری طور پر پوچھو کیسے مخمندر ہیں دیکھیں مجھے رکھتا ہے کہ بہت امید مدر پردیش کے لوگوں کی تھی اور کے اندر میں مدر پردیش رہے ہیں اور کورپرٹ کلچر سے آتے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ چیزوں کو بدلتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے تھے لیکن مدر پردیش کے طلعہ میں چھتیس گھر میں جہدہ بدلاؤ مجھے دیکھنا کو بل رہے ہیں مدر پردیش میں ایسا نہیں لگ رہا کہ سرکار بدل گئی ہے اگر بدلتے ہوئے سرکار مجھے کہیں دیکھتی ہے تو صرف ٹرانس پرموزوں میں دیکھتی ہے ٹرانس پر میں آپ کو بیچ میں روپنا چاہتا ہوں گا ٹرانس پر سامانہ طور پر ایک پرکریہ ہے ٹرانس پر ہوتے ہیں اس قدر ٹرانس پر کے اگر ٹرانس پر نہیں کریں گے تو سرکار نہیں چل پائے گی ایک آدمی کا چارچار ہوا ٹرانس پر وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اتیر انجنہ کی سرکار ہے نوکر ساہوں کے بدلنے سے چیزیں نہیں بدل جاتی ہیں نوکر ساہیں تو بدل گئے ہیں لیکن دلال نہیں بدلیں سب سبری دکت یہ ہے دلال وہیں ٹکے ہوئے ہیں آپ سروں کو بدلیے گا لیکن دلالوں کو بھی ہٹائیے گا جو ستہ کا گلیاروں میں آج بھی بچران کرتے ہوں جی دکھائی دیتے ہیں دلال ستہ کی گلیاریں کیا جگہ جگہ دلال ہیں بہاتی بہاتی کے دلال ہیں شکشا کے دلال آرہ گئے ہیں کوئی کلپتی بندے کی جوگار لگا لیتا ہے پھر شکشا چکسرا کے علاقے ہیں چکسرا بیواغ کے علاقے ہیں ایسا کوئی بیواغ نہیں جس کے دلال نہیں ہے خود اپنی پوسٹنگیں کرا رہے ہیں آپ تو یہ استطیتیاں منہیں ہیں دیکھئے انراغ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ پریورتن کو دیکھتے ہیں تو پریورتن میں آپ کو امید کرتے ہیں کہ ساری چیزیں بدل جائیں گی ایک نوہ چار ہوگا سوکشتہ ہوگی ہے اور سارا پریورت بدلے گا اور اسی لئے سیوراج سنگھ کی سرکار کو لوگوں نے ٹھکرائے تھا ایک بدلاؤ کے طور پر اور کانگریس سے نعرہ دیا تھا وقت ہے بدلاؤ کا لیکن بدلاؤ نہیں ہوا کل بھی دلال قابج تھے آج بھی دلال قابج ہیں سب سے بڑی بات ہے پریورتن دیکھنا چاہیے لوگوں کو لگنا چاہیے کہ ان کے اپنی سرکار آگئی ہے اور اس ناتے کملنات کے لئے بھی سمعہ کم ہیں لیکن کام جتنا ہونا چاہیے تھا سمکالین جو راج سرکار ہیں رائستان کی انہوں چھتی دور ان کی طلاع میں مجھے لگتا ہے مدورس میں کام تکھوٹا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے یا تھا استدھی بہت کچھ حد تک ہا بھی ہے اور اس کے قارن سے جس ہم کملنات کی امید کرتے تھے وہ کملنات ابھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں میں کملنات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے رگتا ہے کہ کملنات بڑے نیتہ ہیں کانگریس کے دلی کے نیتہ ہیں سانساپ رہے ہیں مندر ہیں بڑے بڑے انہوں نے لیے لیکن وہ کبھی چھنڈوالا کے باہر میں نکل پائے ان کا ویجن مانے چھنڈوالا ان کا بیکار سمانے چھنڈوالا ان کے لئے چمتکار مانے چھنڈوالا چھنڈوالا کے علاوان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں باستو بہنگو دلی اور چھنڈوالا کے بیچ کا جو سیتو ہے وہ پورے مدربلز کے بیچ کا سیتو بنانا پڑے گا اگر وہ ایسا نہیں کر پائیں گے تو ان کے نام پہ دوسری سرکاریں چلتی رہیں گی جس طرح سے دگجے سنگھ کے جمانے میں ایک امہیہ سرکار چلا کرتی تھی جو ریبہ میں ہوگا کرتی تھی اس طرح اس سرکار میں کئی سرکاریں چل رہی ہیں ایک سندھیا کی سرکار ہے ایک دگجے سنگھ کی سرکار ہے ایک ارون یادو کی سرکار ہے یہ کئی سرکار ہیں لیکن شیوراہ سنگھ کی بھی ایک سرکار ہے جو کہتے ہیں کہ دھائی لوگوں کی سرکار چل رہی ہیں نشد اپرا مجھے لگتا ہے کہ سیوراہ سنگھ کی ستہ پر پکڑ کمجھوڑنے ہوئی ہے اور ستہ سے بھلے ہی بے دخل ہو گئے ہوں اور بی جے پی کی لیڈرسپ نے نئے چہروں کو آگے بڑھایا ہے جیسے گھپال بھارکاو کو آگے بڑھایا ہے لیکن ستہ پردستان پر آج بھی سیوراہ سنگھ چوہن کی پکڑ برقرار ہے اور مجھے رکھتا ہے تیرہ سال جو مکہ پنتری رہا ہو اس کے پکڑ آپ اتنی جلدی ڈھیلی نہیں کر سکتے ہیں صرف تبادلوں سے چیزیں ڈھیلی نہیں ہوتی ہیں آپ کو ایک alternative plan دینا پڑتا ہے نمستہ دینا پڑتا ہے ایک سوال تبادلوں سے جوڑی ہے کہ اگر تبادلیں نہیں کیے جاتے تو ابھی ستہار ایسی چل دی ہوتی ہے دیکھیں تبادلیں سانکیت ایک ہوا کرتے ہیں بطلب وقت کا بدلاؤ آپ کو دکھائی دیتے ہیں تبادلوں میں آپ کو استھرتا کا بھاؤ لانا پڑے گا ایک ہی بیکتی ہے چار چار بار اگر تبادلہ ہوگا تو ایسا لگے گا کچھ پیسٹے انٹریسٹ ہیں تبادلوں سے میری کوئی آپتی نہیں ہے لیکن تبادلوں کی جو آپا دھاپی ہے اس سے میری آپتی ہے اس سے پرسازن کولیپس ہوتا ہے ایک آپ دیکھیں گا کہ اس میں پترکارتا کئی قسموں سے ہوتی ہے سوشل میڈیا بھی ہوتی ہے کمالنات کے کئی نام ہیں اس میں سے ایک نام کمالنات کا نکل کے آیا ہے کہ کمالنات نے یہ تبادلانہ تھے دیکھئے سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جیسا آپ کا کام ہوتا ہے اس طرح سے لوگوں سے آپ کے نام رکھنے لگتے ہیں اپنام رکھنے لگتے ہیں کمالنات کو اس سے بچنا چاہیے اس کا سوشل میڈیا کا جو میسیج ہوتا وہ انسٹینٹ میسیج ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بہت بڑا ایٹر نہیں ہوتا یہ پیپلز بائیس ہوا کرتی ہے مجھے رکھتا ہے کہ کمالنات نصی طور پر ان چیزوں کو بیچار کریں گے لیکن ان کی مجھے لیکن ایک بڑی مجبوری بھی ہے کہ لوگ سوا چناؤ سر پر ہیں لوگ سوا چناؤ کے پہلے ان کو بھاجپا کے نکٹ پرتی لوگوں کو سیوراج سنگھ کے نکٹ پرتی لوگوں کو بیدھا کرنا ہے لیکن اس آپا دھاپی میں پرساسن نہ بیٹھ جا اس کا دھیان بھی ان کو کرنا ہے اور اگر وہ یہ دھیان کرتے ہیں ابھی کیا لگتا ہے پرساسن ٹھیک چل رہا ہے نہیں مجھے لگتا ہے پرساسن ٹھیک نہیں چل رہا ہے کل ملاکہ دو تین چیزوں پر میں چیزوں کو آقا کرتا ہوں اپرات کے اوپر بھرسہ چار کے اوپر اور پرساسن کا ڈیلیوری کے اوپر جو آپ کی گورنمنٹ کی سروسیں ان کی ڈیلیوری کیسی ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے ان ساری چیزوں میں چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں ریت اور کھنان مافیا اس کی جگہ جگہ سے تصویریں آتی ہیں وہ لوٹ میں لگے ہوئے ہیں یہ پہلے بھی لگے ہوئے تھے اس میں صرف مجھے لگتا ہے جو پٹیل صاحب کہنا ہے صرف نام بدل گیا ہوں کہ یہ سنگ کی بھر یہ وہ سنگ پھلاں جی کی جگہ ڈیمکے جی برماں جی کی شرماں جی اس طرح نام بدل گیا ابراک جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ افسروں کی تو آپ نے توازلے کر دیا حجور جو دھرگالوں کی دکانیں ہیں ان کو بھی ہٹائیے توازلے کرنے مطلب ان کو بھی تروہید کریے گا میں نے بدلہ بھول میں بھی دیکھا ساتپوڑا وندیاشر میں بھی دیکھا جہاں سے پرشاہسان ہمارا پوداکہ پودا چلتا ہے ویڈان صاحبہ بھی بھی دیکھا ایسے ایسے چہرے نجر آنے لگے ہیں جو مرتھ پر آئے تھے جو دیکھتے ہی نہیں تھے جنہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اس سارے کے سارے آکے سرکار چلانا شروع کر دی دیکھیں بدلہ ہوگا پندرہ سال سے بچارے اس سرکار میں نہیں تھے اور اس لئے ان کو آنا چاہیے آنے پر میرے کو تھوڑی آپتی ہے میرے کو بھی آپتی ہے تمام ان کانگریسی لوگوں کو بھی آپتی ہے جو پندرہ سال سے سنگجھ کر رہے تھے ستہ میں آنے کے لیے جن کو ہاشیے پر لاکے کھڑا کر دیا گیا کئی بار آپ سوشل میڈیا پر پوست دیکھے لوگوں کی تو وہ درد کانگریس کے لوگوں کا نکل کے سامنے دیکھیں جو دری بچھاتے جھنڈے لگاتے ہیں پوستر لگاتے ہیں ان کا درد ہمیسہ بنا رہتا ہے بھارتی انتہ پارٹی میں یہی تھا کہ جو بھاچپا کا مول پیڑھا تھا مول کارکرتا تھا جنسنگ کے جمانے سے اور بھاچپا میں آیا اور بھاستہ میں دری بچھاتا بچھاتا وہ ختم ہو گیا اور وہ لوگ جو براتی کی طرح آئے دوہزار تین میں اور دوہزار تین سے لے کے دوہزار اٹھارہ کے آنٹھر تک جو لوگ جڑے پوچھ آتا مرائیدار ایکچولی جو یدھکال کی سینائے الگ ہوتی ہیں سانتھکال کی سینائے الگ ہوتی ہیں اسی طرح سے ستھکال کے لوگ الگ ہوتے ہیں اور پرتپکش کے لوگ الگ گوا کرتے ہیں دراصل ان میں وہ حکمت عملی وہ ہنر مندی نہیں ہوتی ہے جو سنگتھن کے مول لوگ ہوتے ہیں اس کے لئے کچھ اور چکھنے چپڑے چہرے کچھ بہتر باتیں کرنے والے اندھری جی ایسے قسمی گل لوگ لگتے ہیں آپ تین قسم کی سینائوں کی پٹیزے صاحب کر رہا سمک شاہ بہت شاندار کرتے ہیں پٹیزے جی مجھے صحبہ ملا کئی بار ساتھ کام کرنے کا آپ نے سینائوں کا جکر کیا ہے یہاں تو کونگرس کے اندر ہی تمام ساری سینائیں چل رہی ہیں دیکھیں سینائوں کے اندر اپسینائیں چل رہی ہیں ایک بار میں چنسکر جی کے ساتھ میں لگ بھگ چنسکر جی کی بھارت یادرہ تھی تو اس میں سردیاداو بھی تھے ستیاغی بھی تھے تو آم ترہی کے لوگ بہت سارے جو بیتھائیق تھیں کلپنا پرو لکر وہ بھی ہوا کرتے تھے تیسائی جی ہوا کرتے تھے تو ایک بار چنسکر اتنے تنگ آگیا ہے کہ مورینا کے چورپورا نام کا ایک گاؤں اس کا سائدہ بدل گیا ہے بارڈر پر جسٹک رائیستان سے لگوا انہوں نے سام کو کہا کہ ایک یاترہ میں میں انہیک یاترہوں کو دیکھ رہا ہوں یہ نہیں چلے گا دراصل مدربت اس میں ایک سرکار میں کئی سرکاریں چل رہی ہیں کئی دکھانیں چل رہی ہیں دکھویٹنگ اپنی سرکار چلاتے ہیں کمالنات اپنی سرکار چلاتے ہیں سب کس سرکار چل رہی ہیں جو سرکار جن کے لئے چلنے چاہیے جن گریب دربوں کی بات ہونے چاہیے جن مدیمبر کی بات ہونے چاہیے جن سام آدمی کی بات ہونے چاہیے وہ سرکار کے ہشیے سے گایا اور دیکھتا ہے تو صرف کسان دیکھتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ عام آدمی کی باتیں ہر کوئی کرتا ہے لیکن باسطم اس کے لئے کام کوئی نہیں کرتا ہے سب کے اپنے اپنے بوٹ بینک ہے بوٹ بینک کو آپ ایڈرس کر کے ساری کوسس کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسانوں کو سیٹ کر لیں گے تو بھی ستر فیس دیا بات یہ تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ نوجوانوں سے ایڈرس کر لیں گے لیکن اپنا کسان سیٹ ہونے والے ہوتے ہیں نہ نوجوان سیٹ ہونے والے ہوتے ہیں سب سے بڑی دیکھت ہے کہ ہر آدمی کو بچوں تک کو آج کار معلوم رہتا ہے کہ آپ اسے جھوٹا پیار کر رہے ہیں اصلی پیار کرنا سیکھے گا اصلی جیبن میں بدلاؤ لانے کے کوشس کریے گا ہی جائے جائے کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو جیسا راجگرد میں لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا سامان طور پیسہ بڑا کم ہوتا ہے کہ کسی کی سرکار بنے ساٹھ ستر دن بھی نہ ہوئے ہوں اور اس آدمی کی جند آباد کی جگہ اسی کے لوگ مرد آباد کے نارے لگانے لگیں یہ درشبی کملنات کو لے کے مدر پردش میں دیکھنے کے لئے مل رہا ہے ایک اور چیز دیکھی ہوئے ہیں تمام سارے کانگریس کی نیتاں ہیں جو منترین بڑے بڑے بولے ہو گئے ہیں انہیں لگ رہا کہ خدا بن گئے اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے ہر یہ خدا ہی کریں گے دیکھیں ہمراک جی جب چوہ کو چندی مل جاتی تو کئی بڑے بجاج ہو جاتا ہے بڑے دونوں کی پیاس تھی دو بوند مل گئی آپ نے اس کو سمندر سمجھ لیا دراصل سمندر بڑی چیز ہوا کرتی ہے سرکار ایک بہتر سرکار ہونا چاہیے مجھے باستو میں اگر سچ کہا جائے تو کمالنات سے بہت امید تھی مجھے رکھتا تھا کہ ایسا بیکتی آرہا جو دلی میں سرکار میں رہا وہ دیوگوپتیوں کے ساتھ نکٹتا ہے وہ خود کورپرٹ کلچر کے بیکتی ہیں تو مدرپلیس میں ایک عامول چول بریورتاں دیکھنا کو ملے گا ابھی سطح کی مجبوریاں ہیں سیاست کی مجبوریاں ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں آپ مجبوری کلابہ یہ بتائیے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں درستہ بڑے کیا جب میں سوشل میڈیا پر لوگوں کی پوست پڑھتا ہوں بہت ساری جانگاریاں ملتی ہیں کمالنات کیا کہیں دیگوے سنگھ کے دواب میں جوتر دے سندیا کے دواب میں عرون یادب کے دواب میں ایسے تمام سارے نیتہ ہیں سرش پچوری ہیں بڑے نیتہ ہیں وہ کئی لوگوں کے دواب میں کام کرتا ہے دیکھئے پچھلے دنوں تو کیا سیوراہ سنگھ چوہن کے کہنے پر کام کروں گا کیونکہ دیگوے سنگھ بدبڑے سے دس سال مخمدر رہے ہیں تو ان کے جوانے میں جو کلیکٹر ایس پی ہوا کرتے ہیں آج وہ پی ایس ہیں ایڈیسن چیف سیکیٹری ہیں تو ان سے ان کی رائے لوں گا ان کی اپنی باتیں ہیں ان کا الگ ایکسپلنیسن ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایکسپلنیسن لوگوں کو پچھلی رہا ہے خود ان نے ایکسپلنیسن دیا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ ستے ہوگا سب سے بڑی بات ہے سرکار کا جو پروہاو ہے سرکار کی دھاک ہے سرکار کا جو اخلاق ہے سرکار کی جو پرستیتی ہے کچھ بھی کہیں وہ ایک بیکتی کے نام سے ہوتی ہے اور اگر اسی کے نام سے رہے تو سرکار چلتی ہے کیونکہ سنگھاسن کبھی بینچے نہیں ہوتا سنگھاسن پر ایک عادی ویراجتہ ہے اور وہ نردیش دیتا ہے یہ ہندوستان کی مانسکتہ ہے ہندوستان کی مانسکتہ ہے بہت بڑا سوال ہے کہ اگر سنگھاسن ہے تو اس پر کوئی ایک ویراجتہ اور اسی کے دشاہ اندردیشوں کا پالنگ کیا جائے گا مدیو پردیش میں ہو یہ رہا ہے کہ سنگھاسن جیسا پٹینے صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنگھاسن بینچ میں تبدیل ہو چکا ہے اس بینچ پر کہیں دگوے سنگھ بیٹھے نجر آتے ہیں اس بینچ پر کہیں جوترہ دے سندھیہ بیٹھے نجر آتے ہیں کہیں یادہ سونیش پہ جو بیٹھے نجر آتے ہیں تو جو جو شترہ پہ ہیں وہ اس بینچ پہ بیٹھے ہیں اور مدیو پردیش کا جو سنگھاسن ہے مدیو پردیش کے جو ستہ کے کے در کا پرموک ہے اس کو بینچ پہ تبدیل کر دیا شاید یہی سب سے بڑی خامی ہے مجھے لگتا ہے امروک جی بالکل آپ کا کہہ رہا سہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ستہ کملنات کے نام سے چلنا چاہیے ان کے پروہوں سے چلنا چاہیے دوسرے نتاؤں کے نام سے ہی چلنا چاہیے آپ نے ان کا ایک جو خاکہ کھیچا کے وہ ادیوک جگہ سے جوڑے ہوئے ہیں کے در میں کام کیا لیکن ویسی کوئی چھویہ بھی جو انہوں نے فیصلہ کیا چاہے لادلی لکشمی ہو کنیادان یوجنہ ہو جو شیورا سنگھ کی بنائی ہوئی یوجنہ تھی چاہے تیس درسیں یوجنہ ہو آپ یوجنہ ہو کہ یا تو نام بدل پا رہے ہیں یا چھبیس ہیار سے بڑھا کے ہم اکہ وانہ ہیار راشی گرد نے یہ کر پا رہے ہیں اپنا نیا کوئی نیا ویجن سامنے نہیں گیا دیکھا امراض جی پھر میں کہوں گا تھوڑا سا نردائی نام چیزوں کے پرتی درسہ جب نئی سرکار مہنے دو مہنے ہوئے ہیں سترہ تاریخ دسمبر بنی تو دو تیو مہنے ان کو اپایا ہے تھوڑا کم سمائم کے پاس میں ہیں لیکن اس میں کچھ بدلاؤ تو کر سکتے تھے جیسا اچھتیس در کے مکمنتری نے کیا چھتیس در کا تمام سارے درشک ہمارے ہیں چھتیس در میں جس طرح کے بدلاؤ ہوئے ہیں کھالی نام بدلنے والی جوجنہوں کی بات نہیں کر کچھ نواشار ان لوگوں نے کیا وہاں سرکار کا بدلاؤ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بکوں گا وہاں کے جو مکمنتری ہیں وہ تمام سارے تجربوں میں کمالنات کی تلنا میں بہت کم ہیں بھوپیش بھگیل نے کوئی کندر کی رائے دیتی نہیں کی کوئی بڑے ادھو گھرانے اس طرح سے انہوں نے کام نہیں کیا بہت پچھڑے سے پردیش میں انہوں نے رائے دیتی کہ مدیو پردیش جب ایک تھا پورا تب وہ اپنے آمنتری رہے ہم سکے بھی چھوٹتے ہوئے تو کمالنات جی زیادہ تجربے کار ہیں اس کے بہتر کام نہیں کر پا رہے اور بھوپیش بھگیل کم تجربے کار ہیں کم جان کار ہیں لیکن کمالنات سے بہتر کام کر رہے دیکھیں کئی بار زیادہ تجربہ بھی بڑا گھاتک ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دور کی سوچنے لگتے ہیں اور جو کم دیکھتا ہے کم جانتا ہے کم سوچتا ہے وہ بہتر کام کر لیتا ہے کیونکہ ایک سادھیں سب سادھیں اور سب سادھیں سب جائیں اگر آپ صرف جنتہ کو سادھیں گے تو ساری جیتھی ہو جائیں گی چھتیس گھر آپ خوب جاتے ہیں یہ کہنا ہوں تو نہیں کہ چھتیس گھر میں کانگریس میں جو بہتر ہی چنوٹیاں ہیں وہ بھوپیش بھگیل کے سامنے نہیں ہے کمالنات کے سامنے زیادہ ہیں چھتیس گھر بھی چنوٹیاں بہت ہیں چاہے وہ ٹی ایس سنگی دیو ہو چاہے وہ ستنار سرما ہو چاہے تامرطوح ساہو یہ بہت سے چنوٹیاں ہیں وہاں بھی بہت بہت کمپرٹیبل پوزیشن نہیں ہیں لیکن نرڈے اگر آپ کو لینا ہے تو آپ نرڈے دم کے ساتھ لے سکتے ہیں اور آپ کو دم کے ساتھ نرڈے لینا چاہیے نرڈے ویسے لینا چاہیے جو پریورتن کو پرست کرتے ہوا ہوں پٹیلے صاحب کو ہم سن رہے تھے پٹیلے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخمدری کو فیصلے ایسا کرنا چاہیے اس طرح کے ہونا چاہیے مخمدری کے فیصلے جن کی گونج دور تک اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے آخر میں کھڑے مددہ تک پہنچنا چاہیے شیونڈرک پٹیلے سے چرچہ کا دور جاری رہے گا فیلال لیتنگ چھوٹا سا بریک آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز بریک کے بعد بے باگ بات میں آپ کا سواغت ہے ہمارے ساتھ میں ورشت پترکار شریف شیو انرانک پٹیلیا جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور وہ بہت بے باگ بیانی کر رہے ہیں مدر پردیش اور چھتے جل کا تلنات مک ایک وشلیشن کیا ایک بڑا اہم سوال آتا ہے بہت سارے وعدے کیے تھے اور کمال ناکھ کا ایک وعدہ تھا کہ مجھے چہرہ دکھانے کی آفشکتہ نہیں ہے اپنا مجھے چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف کام کریں گے لیکن معلوم پڑا ساتھ دن میں کمال ناکھ کی جو گاڑی تھی ان باتوں کی گاڑی وہ پنجر ہو گئی اور کمال ناکھ شلپ شوچا رہے ہیں ایسا کوئی شلپ شوچا رہے نہیں جس پر کمال ناکھ کی تصویر نہ ٹنگی ہو دیکھئے مجھے لگتا ہے بولنے کے پہلے کئی بیارہ آپ کو سوچنا چاہیے بینا بیگیاپنوں کو بینا مارکٹنگ کے ایک سالہ سا پروڈکٹیو نہیں بک پادا ہے آپ تو مکمند رہے ہیں ساری ٹوفی پہ شنکیری پندر آنے بہتی ہے تو ہمیں ساری ٹوفی نہیں کہوں گا میں کہوں گا کل بلاکہ ان کو مارکٹنگ کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے دراصل آج باجار میں ہم کھڑے ہیں لوگوں کو آپ کو مت آتا ہوتا 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 ہے لوگ سوا کے چناؤ ہیں آپ کو صرف دیم ہاکنے کے لئے کہنا ہے کہ ہم اپنا فوٹو میں لگائیں گے ٹھیک نہیں ہے نہ جانے کون سے صلاحکار کے کہنے پر نہ کہہ دیا ہے کیونکہ کیندر میں جب منتری تھے تو تب بھی ان کی تصویریں چھپا کرتی تھیں چھنڈوڑا کے اخواروں کو دیکھیں کمنلات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو صرف نسانہ سیوراج پہ سادھنا کا سادھیے گا لیکن بیگیاپن یا پرچار یا ہورڈنگ یا بیڈیو رفت وہ تو وہ ہی ہیں پوری دنیا وہ ہی ہے اسی انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ کو چلنا ہے مجھے رکھتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے ایسا possible ہے کہ کمنلات جیسے نیتا گھومی لوگ گھومرا کر دیتے ہیں اور اس کا کچھ بھولنا شروع کر دیتے ہیں لیکن سرکار یہ بہت بڑی سنستہ ہوتی ہے سرکار میں دو سو تیس بیدھائک ہوتے ہیں منتریوں کی اٹھائیس منتری ہیں منتری ہوا کرتے ہیں دھیر سارے آئیس اپسو تین سارے تین سو آئیس تیوڑھا سو آئی پیس نہ جانے منڈ منڈ مت بھننا کون کون کیا کیا کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں رہتا ہے وہ سارا ٹھیک رہا سی ایم کے سر پر پھوٹتا ہے چاہے سی ایم کوئی بھی ہو تو مجھے لگتا ہے بولو وہی جو آپ کر پاؤ منتری کے ساتھ بات کر رہے تھے تو دونوں جگہ جو تارگٹ ہے اس سے میں ٹی ایر پی کی بات ہوتی ہے خبر میں سرکولیشن کی بات ہوتی ہے لوگ تندر میں لوگ گننے کی بات ہوتی ہے لوگ سبھا چناو آ رہا ہے اور شاید اس لیے کسان پھر ایک بار تارگٹ ہے کہ جو کرنا ہے کسانوں کے لیے کرنا ہے دیکھئے کسانوں کی صدیبی بہت خراب ہے آپ لاپ کے دھندے کی بات کرتے ہیں کھیتی کے لاپ بھی بات کرتے ہیں ڈرگونا پیسے دینے کی بات کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہجاروں کسان آتمایتیا کرتے ہیں اور کسان سب سے بڑا گوٹ بینک بھی ہے مدر پدیس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ڈھگری اور رامن آبادی کی بات کی جائے تو لگ پر ستت 73 فیضی لوگ گاؤں میں رہتے ہیں کھیتی کسانی پاب لگنیت ہے کسان میں چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں ہارٹی کلچر بھی ہوتا آگری کلچر ہارٹی کلچر اینیمل ہسپینڈری پولٹری اور پھر کھیت مجدور تھا وہ ساری چیزیں سامل ہوتی یہ چکر ہے اور اتنے لوگوں کو آپ کو ایڈرس کرنا ہے تو مجھے رہتا ہے کھیتے کسانوں کے اگر بات کی جائے کیونکہ منصور کا گولی کانڈ ہوا تھا وہ بی جے پی گلے میں بڑا فندہ بن گیا تھا تو کسان اس لئے بات کی جاتی ہے نوجوان کیونکہ بوکل سمدہ آ ہوتا ان کو نوکل نہیں ملتی تو انہوں نے بھی وہ بات کرتے ہیں تو کل ملاکے خوشکال ہو رہا ہے کیا دیکھیں صاحب میں ابھی دو مہینے میں انرکچی نہیں کہہ سکتا ہوں دو رہی مینے کے معاملے میں پوتھ کے پاؤں پالنے میں پوتھ کے پاؤں پالنے میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اتنا اچھا نہیں ہو رہا جتنا اچھا ہونا چاہیے دیکھیں میں نرم امنی ہونا چاہیتا ہوں چیزوں کو پٹی سب سے بڑی بات ہے کہ لوکسوا چنواؤں کا جو جنا دیس ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے بتا دیکھیں پتیدے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نرمہ مولانا نہیں چاہتا لیکن ہم نے آپ سے سیکھا ہے جب پترکارتہ کی شروعات کی تھی جب ضروری ہو تو رسیاں قرض دینا چاہیے نرمہ مہ جانا چاہیے ایک سوال آپ نے اٹھایا تھا منصور کا منصور گولی کانٹ پیزان سبا میں آتا ہے کلین شیٹ مل جاتی ہے پیشلی سرکار کو سنگھر سکوٹا اپرے جو رسول سے اٹھایا تھا اس کو کلین شیٹ مل جاتی ہے کیا یہ سرکار بھانگھا کے کام کرتی رہتی ہے کوئی کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ان کے منطریوں کو دیگوے سنگھ کو چیتانا پڑتا ہے کہ آپ کیا جواب دے رہے ہیں دیکھئے دراصل انرمہ مہ جانا بہت سینئر جنرلس آپ چیتر جانتے ہیں سرکار میں نے پہلے بھی گڑھایا تین سالو تین سو آئی ایس ہوتے ہیں دو ڈائی سو آئی پی ایس ہوتے ہیں دو سو تیس بیدائی کا اٹھایس منطری اور اتنی بڑی سرکار ہیں اس میں آپ جاننا بہت کٹھن ہوتا ہے اور یہ نئے نویلے منطری ہیں کل ملا کے اس میں ساتھ آٹھ منطری ایسے سائد ساتھی ہیں جو اس کے پہلے منطری رہے ہیں جانتے ہیں اس لئے بیچاروں کو مجھے لگتا ہے ماف کرتے ہیں انہیں دیکھا ہی نہیں ہوگا ان کے افسروں نے جو اور پرساسن کا میں طریقہ جانتے ہیں آپ کے بڑے اچھے میں تنا دیگوئے سنگھ جی آپ نے ان کا تم تماتا ہوئے چہرہ بھی دیکھا ہوا دیکھیں ساب ان کو افسوچنسی طور پر ہوا ہوگا پرساسن کے دھنی بیکتی ہیں پرساسن کی راسیں کسنا جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جو افسر ساہی ہوتی ہے وہ ایک انڈر سیکیٹری سے اپنی طرف سے وہ لکھ نہیں سکتا ہے دراصل یہ منتریوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے جواب کیا جا رہا ہے پہلے ایک جوانے میں جو منتری ہوا کرتے تھے چاہے وہ ہربان سنگھ ہو چاہے سورگیہ ہربان سنگھ ہو چاہے وہ ستنان سرما ہوں چاہے روین رچوبے ہوں چاہے دوسر منتری میں نے دیکھے ہیں وہ گھنٹوں بیٹھ کے جواب دینے کے پہلے وہ طرح کو پڑھا کرتے تھے جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ سے جواب ایسی دلوائے جائیں گے آپ سر تو اپنی خال بچیں آپ سر اپنی خال بچائیں گے مدرپردیش میں بھی اپسر لگاتار اپنی خال بچانے کی کوشش میں لگے ہیں اور کامیاب بھی اس میں ہو رہے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگ سبح چناؤں ہیں آج کی جوشتیتی ہے پٹیدے ساب کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رنشتر میرا پریوشہ ہے آپ کا بھی پریوشہ ہے اس پہ آپ نے بقاعدہ کورس کیا پترگارتہ میں اور سب کچھ ابھی کی جو استطیتیاں بنی ہیں پلواما کا ٹیک ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم ایک سرجٹل اسٹائک کرتے ہیں جو استطیتیاں بنی ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بی جی بی کے لیے لاپ کا سعودہ بنتی جائے دیکھیں آپ ندید مدی کی تعریف کریں ان کی آلوشنہ کریں اسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیل رسپونڈڈڈ ہمارا ساری چیزیں تھیں اگر پلواما ہوا تو مجھے پورا حرورتہ تھا اور اکثر میں باتچیت میں کہا کرتا تھا اس کے جواب دیا جائے گا کہ جواب دیا جائے گا آپ سے دیا جاتا مجھے لگتا ہے کہ چھویس گیارہ کا ہندوستان نہیں ہے بدلتا ہوا ہندوستان ہے ایک چوپائی ہے جو لنکا دھان سے جڑی ہوئی ہے کہ جن وہ ہمارا تن میں ہمارا تم نے ہمیں مارا ہم نے تم میں مارا تب ہی تم نے باندھ لیا تو ہمیں باندھ کوئی نہیں پایا ہمارا پائلٹ باندھ لیا تھا لیکن ہم نے چھوڑا کے لئے آئے سب سبات ہے نریندر بودی کی سرکار کوئی بدلی ہوئی سرکار ہے اور مجھے کہنے میں کوئی آپتی نہیں ہے کہ بہت دنوں بعد ایک کام کرنے والی سرکار آپ کے سامنے موجود ہے جس سے پنجے سے پنجا لڑانے کی طاقت بہت سے ہومیں نہیں ہے ہمارے پاس مدرپردیش 36 میں 40 سیٹیں ہوتی ہیں 11 ادھر 39 کیا لگتا ہے ان 11 اونتی سیٹوں کا دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی کا ڈومیننس بنا رہے گا سیٹوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں کیوں بہت جب تک candidate نہیں آ جائیں تب تک معلوم نہیں ہوتا ہے موٹی موٹی بات کریں لیکن موٹی موٹی میرے لگتا ہے کہ 75% جو سیٹس ہیں وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ جائیں آپ گرامین آنچلی پترکاروں سے جڑی ہوئے چھوٹی چھوٹی علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پترکاروں کے جلسوں میں بھاگ لیتے ہیں آپ بڑے ساماروں میں شہروں میں رہتے ہیں تو عام طور پر جو پترکار ہیں وہ مانس پڑھندے کا کام کرتے ہیں اپنے آس پاس کے لوں کا پترکاروں کے کیا رائے سمید جو کچھ چلتا ہے دیکھیں پہلے آٹھ دس دن میں جو کچھ ہوا ہے اس سے لگتا ہے جہ سامان لوگوں کا ماننا ہے پترکاروں کا ماننا ہے کہ کندر سرکار کو فائدہ ہوگا کندر سرکار کا فائدہ ہم ٹرانسلیٹ کریں تو بھارتی انتہ فارٹی کا فائدہ ہوتا ہے پترکاروں کا فائدہ ہوتا ہے آج پترلہ کی کون بات کر رہا ہے جی ایسٹی کی کون بات کر رہا ہے دیمنٹائزن کی کون بات کر رہا ہے آج ہم پلباما کی بات کرتے ہیں ہم آج بالکوٹ کی بات کرتے ہیں آج ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں آج ہم مسائل کی بات کرتے ہیں مک ٹونٹی بن کی بات کرتے ہیں ایف سکسٹین کی بات کرتے ہیں رفائل کی بات کرتے ہیں ابھی نندن کی بات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں تروہت ہو گئیں اور مجھے علاقہ تھا راستوباد کے جوار پہ سوار ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے اب نتیجے کیا ہوں گا ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں گا نرین موڈی کا بھی جو اسٹائل ہے وہ آخرامہ خوتا ہے ہمیشہ ابھی میں نے دیکھا دو تین دن میں تو وہ بہت ہی ان کا جو اٹیٹوٹ ہے بہت جبردست چینج ہے آپ شاہد ان کو انکو انڈیٹی ٹوڈے کانکلیو کے پروگرام میں دیکھیں یا ان کو پٹنا کی ریلی میں دیکھیں نرین موڈی کہتے ہیں کہ اب یہ بدلتا ہوا اندوستان ہے تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں کہ بدلتا ہوا اندوستان وہ بہت صاف کہتے ہیں کہ اب ایک گلت تھپڑ کھا کے دوسرے پر نکھائے جائے دیکھیں ہم نے بہت تھپڑ کھا لیے ہیں موڈی پاپلر اس لیے ہیں کہ وہ سٹرائک فرسٹ میں بھروستہ کرتے ہیں سٹرائک فرسٹ انڈین آرمی کا موٹو ہے یعنی حملہ پہلے اور بیسے کرتی نہیں ہے لیکن ہمیشہ جو کالوجی اور کومیٹو میں نے ٹریننگ لی تھی تو وہاں پہ ایک دہے باقے تھا سٹرائک فرسٹ حملہ پہلے سب سے بڑی بات ہے ایک گال دکھانے سے زیادہ اچھا ہے کہ دو تھپڑ آپ کھینچ کے دیجئے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بڑا لوگ پری ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جھوک جھوک کہ جینا کا کوئی مطلب نہیں ہے جیبن رہے یا چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن سواہیمان کے ساتھ بیپٹی کو جینا چاہیے دیش کو بھیجینا چاہیے یہ آپ نے ایک چناؤ کو لیکن جب لوگ سباہ کی بات کی تو آپ نے پتایا ابھی کہ کیونکہ 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 بہت کچھ ڈپینڈ نیسے طور پر لیکن ہم ان چالی سوٹوں کا موٹا موٹا اگر گھڑیت لگائیں جو سیٹیں پٹی ہوئی تھیں کہ مدر پردیش میں دو سیٹیں تھیں تو کانگرس اپنی تاکر سے کچھ بڑھا سکتی ہے نیسے طور پر دیکھیں سب کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن انرانگ جی سب سے بڑی بات ہے کہ چناؤ کے آخری 24 گھنٹوں میں جو کھیل ہوتا ہے اس کو انلائز کرنا پڑتا ہے اور ساتھ دیوں پہلے جو لہر بنتی ہے آج جو لہر ہے وہ راستباد کی لہر ہے آج کی میں بات کر رہا ہوں بھرپینتہ پارٹی فائدے میں رہے گی لیکن کل کے اور یہ چیز اور چونکہ پٹیزے صاحب لوگمہ سمچار سے جڑے ہوئے ہیں آپ ویڈت سے لے کے پورا مہاراشت قبر کرتے ہیں مدر پردیش مہاراشت 36 گرار ہم ان کو سیماؤں میں پرتکار کرنا چاہتے ہیں لوگ سکتی سالی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اب کتنا ہوتے ہیں کھڑا ہوتے ہیں کیونکہ انراغ جی یہ دیس جاتیوں میں بٹا دیس ہے چھتر میں بٹا دیس ہے جاتیاں کس طرح سے بوٹ کرتی ہیں اگر جاتیوں کے بندھن ٹوٹ گئے تو بھاجپا کو فائدہ ہو سکتا ہے جاتیوں کے بندھن اور مجبوط ہو گئے تو بھاجپا کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے میں کہنا ہوں آج کی استیتی میں راسترواد ہے راسترواد کا اچھوار ہے آج کی استیتی میں اگر چناؤ ہوتے ہیں دو چار پانچ در دن کے اندر تو بھردی انترابالٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ چناؤ ہوتے ہیں دو مہنے بعد ہوتے ہیں تب کیا مددے ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ منڈے منڈے مت بھنہ ہر بیکتی کا ایک الگ سوچ ہوتا ہے یہ سب جو ہوا پروامہ ہوا اس کے بعد سرچکل اشٹائی کوئی دگوے سکتی نے سوال اٹھایا کہ سبود چاہیے سبود بھی سامنے آنے لگے فوٹوگراف آگا اس آپ کے رڈار کیمرے کے ایسی لئے فوڑے دھنڈے ہیں اب تو یہ ہو گیا کہ پاکستان سے جو آڈیو آیا ہے ممار کا جو اجرمسود کا بھائی ہے وہ خود پیشاور کی ریلی میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہوئا ہے بڑا نقصان ہوئا ہے اس بیچ اجرمسود جی بھی تھے مر گیا جندہ ہے تو کیوں مر گیا تو کیوں اس پہ بھی کئی سوال سوال اٹھا جا رہے ہیں جب آتنکو آدھی یہ بات مان دیتے ہیں کہ ہم کو لوس ہو گیا پاکستان مان دیتا ہے کہیں نہ کہیں گمہ پھرا کے کہ ہمارے یہ کچھ گربری کی بم پھیکے لوگ مرے کے نہیں مرے آدھا باتے ہمارے یہاں کے تیش کی نیتان وہ کیا ہو جاتا ہے ایسے میں ہمارے یہاں کے لوگ پاکستان کی جوان کی بولنے دیکھیں میں یہ پاکستان کی جوان نہیں بولتا ہوں اس کو ڈیموکریسی کی جوان بولتا ہوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو سوال ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن اس دیسوں کی ڈیموکریسی کے سب سے بڑی دکھتے ہی ہے کہ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے خلاف سوال کھڑے کرتا ہے ایک دوسرے کے بات کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے راست پر سوال نہیں ہونا چاہیے اگر مہم پر انیری سوال کھڑی کرتے ہیں دیگریسینگ سوال کھڑے کرتے ہیں تو اس کا لاہ لوگ کو ملتا ہے پاکستان کو لاہ ملتا ہے اُری کی سرجیکل سٹرائک کو لے کا بھی سوال کھڑے ہوئے تھے اور سانہ نے بعد میں ثبوت پیس کر دیئے تھے مجھے لگتا ہے کہ آپ جیادہ دباؤ بناوگے تو سینہ بالکٹ کے ساکھ شوی صاحب کو سامنے لا دے گی مجھے سرحسن میں لگتا ہے کہ آپ لوگتنٹر میں ہمیشہ یقین رکھتے ہیں آپ نے لڑی ہیں لڑی ہیں روہوں کے ساتھ رہ کے پترکارتا کی تمام ساری لوگ بھی جواب دیتے ہیں ان کا وقت آتا ہے دیکھیں اگر لوگوں پسند نہیں ہوگا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی پنچائت بیٹھنے والی لوگ سبھا کے چناہ ہونے والا ہے ہم آپ کون ہوتے ہیں میں بھی غلط ثابت ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے غلط ثابت سب سے بڑی بات ہے لوگ سبھا کے چناہوی نتیجے بتا دیں گے کہ کون کیا ہے کہاں کیسے کون کیا ہے لوگ سبھا کی نتیجے بتائیں گے پٹیرے ساکھ کریں پھر میں گونپر کے آخری سوال پہ آتا ہوں آپ کے پاس کمالناتھ کیسے ناتھ ثابت ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کمالناتھ ایک نئے نویلے مکھ پنتری ہیں اور نئے ناتھ ہیں وہ مدیب رجز کے ان کے ناتھ پرکٹ ہونے کا انتیار کر رہا ہوں کمالناتھ کے پرکٹ ہونے کا انتیار کر رہا ہے کمالناتھ جی کا کئی بار ہوتا ہے اس طرح کا دیکھنے میں ہوتا ہے تکتہ نشیدہ اس کو بھی خدا ہونے کا تم جیسا ہی جاتی تھا نمسکر